جی میں اس وقت اپنے فارم پر موجود ہوں تو میں نے کہا کہ ایک وی لاؤگ جو ہے اس سے ملتی جلتی کسی ٹاپک پر کیا جائے جس پر فارمنگ کی بھی بات تھوڑی سی ہو جائے لیکن زیادہ جو اس وی لاؤگ کا تعلق ہے وہ گرین آوز گیس امیشن گلوبل وارمنگ سے ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں شدید قسم کے فلڈز آئے ہیں اور ان سے خاص طور پر ہمارا سندھ اور بلوچستان کا صوبہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے تو یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس فلڈ کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا اور یہ بھی ذکر ہوتا رہتا ہے کہ پاکستان خود اتنی زیادہ گرین آوز گیس امیشن نہیں کرتا لیکن کیونکہ گلوبل وارمنگ کا ایک اوورال امپیکٹ ہمارے پاس گلیشئر زیادہ ہیں تو وہ ہمارے ملک پہ اس کا امپیکٹ زیادہ اس وجہ سے آتا ہے اور یہ سلاب کو بھی اس گلوبل وارمنگ اور گرین آوز گیس امیشن سے جوڑا جا رہا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں سے بھی بہرحال گرین آوز گیسز امیٹ ہوتی ہیں کسی نہ کسی مقدار میں یہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اگر ان کا تجزیہ کیا جائے تو تین جو بڑے وجوہات ہیں ان میں انڈسٹریل ایکٹیوٹی ہے ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے اور فائنلی لائف سٹاک سیکٹر سے ایک بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہ گرین آوز گیس امیٹ ہوتی ہے اگر ہم اس کے پروینشن کی بات کریں لائف سٹاک کے حوالے سے تو اس میں پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ امیشن ہے کیا یہ کیوں ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری جو کیٹل ہے یعنی کہ گائے اور بھیسیں ہیں ان کے اندر سے جو گوبر کو جو پروڈیوز کرتی ہیں تو جو میتھین گیس اس گوبر میں سے نکلتی ہے اس پروسس میں سے وہ کاربن ڈائ آکسائٹ کے مقابلے میں 32 ٹائمز یعنی کہ 3200 پرسنٹ زیادہ گرین آوز گیس امیٹ کرتی ہے اگر ہم اس کو حاوست کر کے بائیو گیس میں کنورٹ کر لیں تو کافی حد تک جو ہے کیونکہ وہ برننگ کے پروسس سے نکل کے وہ کاربن ڈائ آکسائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو وہ کافی حد تک اس کو ریڈیوز کر کے ہم ایک کاربن ڈائ آکسائٹ کے لیول پر لے کے جا سکتے ہیں جس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا پوزیٹیو ہوگا اور ہماری امیشنز بڑی نیچے چلی جائیں گی اس کے بینیفٹس کیا ہیں تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ تو ہے کہ ایک کلین صاف سترہ اور چیپ سورس آف انرجی ہے ہمارے ملک میں انرجی کی کاؤس بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس میں بھی اس کا ایک بینیفٹ نظر آتا ہے دوسرا یہ ایک بینیفٹ ہے کہ دہاتوں کے اندر اس چیز کا کلچر بہت زیادہ ہے کہ عام استعمال کے لیے گرمی حاصل کرنے کے لیے ککنگ کے لیے درختوں کو کٹ کے اس کی لکڑی کو پھر استعمال کیا جاتا ہے تو اس قسم کی گیس سے وہ کٹائی کا کام جو ہے اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے بھی جو ایک پوزیٹیو امپیکٹ ہے انوائرمنٹ کا وہ آئے گا اس کے علاوہ ہماری جو گیس کا ایک ٹرانسمیشن کا نیٹ ورک ہے جو بڑا مہنگا پڑتا ہے پائپیں بچھانی پڑتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ گیس لیکے جانے کے لیے تو اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے اگر یہی گیس یہی انرجی آپ جو ہے وہ بائیو گیس کے تھوہ بنا رہے ہیں وہ ٹرانسمیشن سے جب میں بات کرتا ہوں تو گیس کی ٹرانسمیشن بھی شامل ہے اور بیڈلی کی ٹرانسمیشن بھی شامل ہے کیونکہ اس گیس سے جنریٹرز کے تھوہ بیڈلی بھی پڑیوز کی جا سکتی ہے ٹیوول وغیرہ چلانے کے لیے بائیو گیس کے پلانٹ میں سے جو ایک ریزیڈیو نکلتا ہے یہ لیکوڈ کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور یہ سالیڈ بیسٹ کی شکل میں بھی ہوتا ہے وہ بہت فرٹائل ہوتا ہے اس کو خات کے طور پر اگر ہم استعمال کریں تو ہماری زمین کی جو فٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے آرگینک میٹر اس میں بہت زیادہ انفریز ہو جاتا ہے جو کیمیکل فٹیلائزر سے جو ہماری زمین کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی فٹیلٹی کو ایک لانگ ٹرم دیوریشن میں جو ہے ہماری فٹیلٹی آہستہ آہستہ آرگینک میٹر کے گرنے کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے وہ بڑی جلدی اس سے رکورت ہو جاتی ہے تو یہ وہ تمام بینیفٹس ہیں جو کہ اگر ہم بائیو گیس کے کلچر کو اپنے ملک میں پرموٹ کریں تو ہم اچیو کر سکتے ہیں لیکن اس کو کرنے کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے سب سے پہلے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک انسینٹیف سٹرکچر بہرحال پروائیڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک اپ فرنٹ کاؤس شامل ہے جو کہ گریب عام فارمر افورد نہیں کر سکتا اس اپ فرنٹ کاؤس کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے انسینٹیف سٹرکچر جو ہے وہ پبلک سیکٹر کی طرح سے دینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے اس پلانٹ کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے اس کو اپنے لائف سٹاک فارم میں انٹیگریٹ کرنے کے حوالے سے جو ایسپیکٹ اور ڈیزائن ایشوز آتے ہیں اس میں ان کو کافی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے انلیس کہ ایک پروفیشنل قسم کی ادارہ یا کوئی لوگ جو پروفیشنل ہوں اور اس بات کو سمجھتے ہوں وہ ڈیزائن کی سپورٹ اور کنسٹرکشن کی سپورٹ نہ دیں تو یہ کئی دفعہ پلانٹ جو ہے اتنا افیکٹیو نہیں دیتا جس کی وقت سے فارمز ڈسکریج ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ان پلانٹ کو چلانے کے لیے ویسے تو یہ کامپلیکیٹڈ نہیں ہے لیکن ان کو تھوڑی بہت جو مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے تو ایک دیہاتی آم ہاؤسولڈ کے اندر ابھی سے چلے میری رائے میں تو جی اس میں بہت پوٹینشل ہے اس کے بہت سارے بینفیٹ ہیں اور اگر ہم تھوڑی سی اس پہ ہماری گورنمنٹ اور دوسرے جو ڈونر اجنسیز ہیں اس پہ تھوڑی سی اٹنشن دے تو سب سے پہلے تو جو ہماری ایک چھوٹے دیہاتی گھر کے لیول پہ دیہاتی فارم کے لیول پہ اس کا بینفیٹ ہے وہ لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے جو ہمارے شہروں کے قریب بڑی بڑی کٹل مارکٹس ہیں اور کٹل فارمز ہیں جو شہروں کو دودھ اور گوشت وغیرہ سپلائی کے جہاں سے ہوتا ہے وہاں میں بہت بڑی تعداد میں ایک ہی جگہ پہ بہت سارا ایسا گوبر اویلیبل ہوتا ہے تو اس سے کمرشل لیول پہ بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی فیزیبلیٹی وغیرہ ڈیویلپ کر کے تو کمرشل انرجی پروڈکشن کے حوالے سے بھی اس کو سٹیڈی کیا جا سکتا ہے